بلٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے مہنگائی کے کاریواز جواری آٹا بھی عام آدمی کے بہن سے باہر ہو گیا گھنٹوں میں چوبیس پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو پچاس روپے مزید مہنگا آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو اسی روپے میں فروخت ہونے لگا مہنگائی کے ستائے شہروں کے مشکلات میں اضافہ ریسٹورنٹ مالکان کا سرکاری ریٹس پر روٹی فروخت کرنے کا مشکل عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا مہنگائی کے کاریواز جواری آٹا بھی عام آدمی کے بہن سے باہر ہو گیا گھنٹوں میں چوبیس روپے پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو پچاس روپے مزید مہنگا آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو اسی روپے میں فروخت ہونے لگا مہنگائی کے ستائے شہروں کی مشکلات میں اضافہ ریسٹورنٹ مالکان کا سرکاری ریٹس پر روٹی فروخت کرنا مشکل عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا مہنگائی پر شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو چنگاتے ہیں احلات ہیں کل رات کو سوئے تھے وہ آٹے کا جو ریٹ تھا اس لیٹ میں اور آج کے ریٹ میں ڈیٹ سرپے فید تھیلہ اضافہ ہوا تو میں حیران پریشان ہوں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کیا ستوبی کے سو رہے ہیں گورنمنٹ چاہے وفاقی ہو چاہے صوبائی ہو پھر میں حیران ہوں کہ اس مہینے میں ایک مہینے میں آٹے کے ریٹ میں کم از کم کچھ چھے سو اسیس چھے سو نوی روپے کے قریب اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی کی صورتحال تو دن بر دن اب ترس ہوتی جا رہی ہے غریب آدمی کے تو پہلے ہی پہنچ سے باہر تھا یہ روٹی کپڑا مکان سارا کچھ غریب آدمی کے پہر لیکن اب جو سفید پوش لوگ ہیں یہ ان کی پہنچ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں مہنگائی کا جن جو ہے وہ پنجاب حکومت کے بس کی بات نہیں ہے شاید بھائی جان اٹا لینے آئے ہیں تو تقریباً چھے بجے سے آئے ہیں ابھی تک اٹا نہیں ملا نہ گی ملے ہیں نہ چینی ملے ہیں اصلا مزدور آدمی ہیں کدھ بنیئے سارا دن دکاندار آدمی ہیں ادھر کھڑے ہیں جس کی وجہ سے نہ سانو اٹا ملدہ پیئے ہیں نہ گیو ملدہ پیئے ہیں نہ چینی ملدہ پیئے ہیں گارد ویچ اخراجات بہت زیادہ ہیں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر دہاری دار طب کا پریشان دس ہزار روپے میں ملنے والی گندم گیارہ ہزار تک پہنچ گئی سو روپے کلو ملنے والا آٹا ایک سو بیس روپے تک پہنچ گیا شہری دو وقت کی روٹی کھانے پر مجبور مزید رہانتے ہیں اسلام بلوز سے آج ابھی کل بکھر میں بھی آٹا غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے مزدور طب کا پائی سو روپے دہاری حاصل کرتا ہے تو آٹا جو ہے وہ ایک سو بیس روپے کلو تک پہنچ چکا ہے گیارہ ہزار روپے گندم کی بوری ہو چکی ہے اور آٹا ایک سو بیس روپے کلو ہو چکا ہے اور جو سرکاری ریٹ پر آٹا ملنے والا جو سرکاری آٹا ہے وہ بھی لمبی لمبی لینوں میں لوگ جو ہے وہ لگ کر لے رہے ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ خواتین بھی آٹا خرید کرنے ان سے بات کریں گے اور دکانداروں سے بھی بات کریں گے آپ کہیں کہ آٹا کیمے کلو ہے ایک سو بیس روپے کلو ہے بہت مانگانے بہت غریب آئے کتو لائی ہے بچہ مگھائی بہت ہی تین سو روپے دہاری لینے والا اس کا خامن جو یہ آٹا لینے خاتون آئی ہوئی ہے ایک سو بیس روپے کلو جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ فیروخت ہو رہا ہے غریب کی پہنچ سے دو وقت کی روٹی بھی دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے دکاندار موجود ہیں ان سے جانیں گے آج کل گندم کس طرح ریٹ ملت رہی ہے گندم کا ریٹ گیانہ ہزار ہو چکا ہے آٹا ایک سو بیس روپے کلو سیل کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں تو ایک سو بیس میں بھی دکانداروں کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے اخراجات بھی بڑھ چکے ہیں آٹا چکی مالکان کے بھی بجلی کے قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے فیول مہنگا ہو چکا ہے اور گندم کی قیمت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے گیارہ ہزار بوری جو ہے وہ گندم مل رہی ہے اور آٹا ایک سو بیس روپے کلو یہاں کے شہریوں نے یہی مطالبہ کیا کہ آٹا کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے گندم جو ہے وہ مہنگے آٹے سے شہری پریشان ہیں بولیٹن میں آگے بڑھتے ہوں اور بات کرتے ہیں عوامی مسائل کی بہاورپور شہر میں ترقیاتی منصوبے دو ہزار بائیس میں بھی نامو کمل دو ہزار بیس سکیس میں شروع کے گئے منصوبوں پر تحال کامشوری مکمل ہونے والی سڑکوں پر الیکٹرک پولز بھی نہ ہٹائے جا سکے بتیس کروڑ کی لاغر سے تعمیر ہونے والی سڑک تحال نامو کمل مزید جانتے ہیں تاہر جویا سے اب بلکل جی سال بھی نامو کمل ہے اس وقت میں جو گریڈ سیشن روڈ آس پر موجود ہوں یہ جو روڈ ہے یہ ایک سال قبل شروع کیا گیا تھا اور ابھی تک یہ نامو کمل ہے اس کا ساتھ اگر ہم چیما ٹاؤن فیز ٹو کی روڈ کی بات کریں تو وہ بھی ایک سال قبل شروع گیا ابھی تک وہ بھی نامو کمل ہے اور دوبائی محل روڈ جو کہ دو رویا کیا جانا تھا وہ بھی ابھی تک نامو کمل ہے اور ان پر بھی ابھی تک تاحال جو ہے کام جاری ہے ہمارے ساتھ شہری پہ موجود ہے ان سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہتے ہیں دوسرا سال اب چڑھنے کو ہے پہلا سال مکمل ہو گئے ابھی تک یہ روڈ مکمل نہیں ہو سکا سر یہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں دکانے میں توڑی ہیں سارا کچھ کیا لیکن ابھی تک روڈ ویسے ہی بڑا ہے سارے جامپی جامپ ہیں نیا سال آ رہا ہے تو حکومت دعوید کرتی ہے نیا سال میں ہم یہ کر دیں گے یہ ترکیادی منصوبیں آیں گے شروع ہو جاتے ہیں ابھی تک تو یہاں پہ خمبے بھی ویسے ہی کھڑے ہوئے یہ ساراج گانی ہے تقریباً دو سال ہو گئے اس روڈ کو حکومت کی باتیں سن سن کے ہم تو تھک ہو گئے دکانے لگی بڑی آنے جانے کی پریشانی ہیں رستے کی بڑی پریشانی ہیں ابھی نیا سال آ رہا ہے دیکھیں حکومت کون سا نیا چاند چڑھاتی ہے ہمیں امید تو نہیں ہے اس حکومت پہ کون آیا چاند چڑھائے پر اللہ کرے ان کو اللہ کو ہدایہ دے کو کوشش کرے یہ روڈ بن جائے تو ہمارے لئے تو بہت بہتر ہوگا تو نیا سال میں آپ کیا امید لگاتے ہیں کہ یہ روڈ بنے گا امید تو نہیں ہے اس حکومت پہ پر ان کو کو اللہ ہدایش دے تو میں نے پہلے عرض کیا تو آسرا نہیں ہے ان پہ کو اللہ ان کو ہدایش دے بنا دیں تو ان کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی ملکل جی یہاں پر جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ امید تو نہیں ہے اس روڈ کو دو سال ہو گیا اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا ہے تو ابھی تک یہ صورتحال ہے جو کھمبے ہیں وابڑا کے وہ بھی تک بیچ میں ایسے کہ جو کہ تو ہی پڑے ہوئے ہیں جو یہاں پر گھار ہیں اور جو دکانے ہیں وہ دو دفعہ گئے گئیں لیکن ان کے باوجود بھی یہ جو روڈ ہے نامکمل ہے اور بہاولپور میں جو دیگر ترکیاتی منصوبے ہیں ان کو بھی ایک سال کا عرصہ گزر گیا اور نیا سال آنے کا ہے وہ بھی نامکمل ہے اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو روڈ ہیں جو ترکیاتی منصوبے ہیں ان کو بروقت مکمل کیا جائے جی نئے سال پر بھی وہی پرانے وعدے کیے جائیں گے تاہیر جوئے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ملتان گھنٹہ گر امارت کی بحالی کا کام جاری خستہالی کا شکار بیلڈنگ کا مرمتی کام رہا سال شروع کیا گیا سہرہ تاریخ ہم اس بارے میں اپ ڈیٹ کریں گی ملتان شہر میں گھنٹہ گھر کی قدیم بیلڈنگ کی بحالی کا کام جو ہے وہ جاری ہے اور یہاں پر اس وقت ہم گھنٹہ گھر کی بیلڈنگ کے اندر موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبر موجود ہے اور اس کی کنزرویشن کا جو کام ہے وہ جاری ہے یہاں پر جتنی بھی پرانی چیزیں تھیں یا جو خستہ حالی کا شکار تھی یہ بیلڈنگ اس کو اپنی اصلی حالت میں واپس بحال کیا جارہا ہے ہمارے ساتھ امیر صاحب موجود ہیں مزید بتائیے گا کتنے فنڈز اس کے لیے جنریٹ کیے گئے تھے اور کیا کیا کام شامل ہے جی آپ اپنی قدیم عمارت کو دیکھ سکتے ہیں گھنٹہ گھر میں یہاں پر کنزرویشنل کام اس وقت جاری ہے اور اس وقت پکا کے لیے کی جاری ہے اور جتنی بھی اس کے اندر جو نیو انٹرونشن کی گئی تھیں اور پینلز لگائے گئے تھے اس کو ختم کیا گیا اور اس کا پرانی حالت کو بھال کیا جارہا ہے اس کا جو فرنڈ ہے وہ تقریباً ڈھائیک روڈ پر رکھا گیا تھا اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ اس نیکس یئر کے میڈ میں یہ کمپلیٹ کر لی جائے گی اس کا نائنٹی پرسنٹ کام مکمل ہے بجلیہ کام اس وقت اس کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ اور کچھ اوپن وائرنگ ہے ہماری وہ کی جا رہی ہے اور اس میں واش رومز کا انتظام کیا جائے گا اس کے لئے پارکنگ کے لئے بھی لکھا گیا ہے کہ اس کی پارکنگ کا ایشو ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے تو جلدی اس کے اوپر کام کر کے اس کو شہریوں کے لئے کھول دیا جائے گا یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی یہ بیلڈنگ ہے چاہے اس کا فرش ہے یا اس کی دیواریں ہیں جتنا بھی تمام تر کام ہے وہ اس کو اس کی پرانی حالت میں واپس بحال کیا جا رہا ہے تاکہ ایک خوبصورت اور قدیم جو گھنٹہ گھر کی بیلڈنگ ہے وہ شہریوں کو دیکھنے کا موقع مل سکے اور اگلے سال تک یہ سیب و مکمل کر لی جائے گا سہیرہ تاریخ اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا میہوالی پولیس نے سالانہ کرائم ریپورٹ جاری کر دی گزشتہ سال کی نسبت اس سال بیس پیسد کرائم ریٹ میں اضافہ گزشتہ سال پانچ ہزار پانچ سو باون ایف آئی آر درج ہوئی جبکہ سال دو ہزار بائیس میں چھ ہزار نو سو انتیس مقدمات درج ہوئے اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں اختر مجاز جو بالکل سال دو ہزار بائیس کی جو کرائم ریپورٹ ہے میہوالی پولیس نے جاری کر دیا اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹوٹل مقدمات کی جو تعداد ہے چھ ہزار نو سو انتیس مقدمات جو ہیں درج ہوئے ہیں جن میں قتل کے مقدمات ہیں ایک سو چھئی ڈکیٹی کی وارداتیں ہوئی ہیں چار چوری کی وارداتیں ہیں جو چار سو چھاسی رہبری کی وارداتیں جو ہیں وہ بھی چھاسی نجائز اسلحہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف چودہ سو چھالیس مقدمات درج ہوئے ہیں اور مرسیکل چوری کی واردات جو ہیں چار سو چونتیس ہیں منشاعت کے تین سو بتیس مقدمات درج ہوئے اقدام قتل کے اگر بات کی جائے تو دو سو بیالیس ہوای فائرنگ کے چھاسی مقدمات دارج ہوئے کار سرکار میں مداخلت پر نو ایف آئی آر ہوئے ہیں اغوا کے دو سو تریاسی مقدمات دارج ہوئے کار چیننے کے جو مقدمات ہیں ان کی تعداد چھتیس ہے ریپ کے تریانمے کیسز ہوئے ہیں جوہ کے ایک سو بارہ ایف آئی آر دارج ہوئے ہیں لڑائی جگڑا کی ایف آئی آر جوہیں ایک سو تریاسی ہیں ہاتھ ساتھ ہیں تینتالیس اور جو فطری فیل ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انیس ایف آئی آر جوہیں دارج ہوئے ہیں ٹوٹل مقدمات کی جو تعداد ہے وہ ہے چھ ہزار نو سو انتیس ایف آئی آر ہوئے ہیں اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے تو گزشتہ سال پانچ ہزار پانچ سو بامن مقدمات دارج ہوئے ہیں میہ والی میں پورے سال میں اور اس سال جو ہے چھ ہزار نو سو انتیس مقدمات دارج ہوئے ہیں اگر کرائم ریٹ کی بات کی جائے تو اس مرتبہ میہوالی میں بیس فیصد جو ہے کرائم ریٹ زیادہ رہا ہے اور اس حوالے سے پولیس کی جانب سے یہ عظم ظاہر کیا گیا ہے کہ سال نو جو ہے اس میں کارکردگی کو بہتر کیا جائے گیا کرائم ریٹ کو بھی کم کیا جائے گا اور جرائم پیشہ ناصر جو ہے ان کے خلاف کاروائیاں تیز کی جائیں گی جبکہ گزشتہ سال بھی کرائم پیشہ ناصر کے خلاف بہت شکریہ افتر مجاز آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سال دو ہزار بائیس کا آخری روز سابق جیپٹی میئر ملتان اسلم سید قریشی نے دو ہزار تیس کو عمران خان کی سیاست کا اقتدامی سال قرار دے دیا مزید جانتے ہیں جنید انور سے آج بلکل سال کا آخری روز مسلم لیگ نون کی جانب سے تحریک انصاف پر جو ہے وہ الفاظ کی گولہ باری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے سکت سینئر اینما مسلم لیگ نون اسلم سید قریشی ہمارے ساموروں سے بات کریں گے اسلم سب کیسے دیکھتے ہیں سال کا آخری روز ہے کیا آپ لیڈٹ کرتے ہیں کہ دو ہزار تیس کی سیاست کیسی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری خواہش ہوگی ہماری بلکہ پاکستانیوں کی سب کی خواہش ہوگی کہ جیسا ہمارا دو ہزار بائیس گزرا ہے علمیہ دو ہزار تیس ہمارے لیے اس سے اچھا گزرے اور ہمارے ملک کو جو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح افرا تفریح ہے انتشار کی سیاست ہے اس سے ہمیں جو ہے علمیہ نکالے ہوئی ان مشکلات سے اور اس معاملے کو سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر ہمارا یہ سال بہتر ہونا چاہیے کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی سیاست کس رکھ جاتی ہے یہ سال جو ہے الیکشن کا سال ہے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ دو ہزار بائیس میں جو انتشار کی سیاست کی ہے عمران خان نے وہ مجھے دو ہزار تیس میں نظر نہیں آتی اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اچھی پلیننگ کے ساتھ شروع ہو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو دو ہزار بائیس کی سیاست تھی وہ بہتری کی جانے جائے گی وہ ان کی تو بہتری کی طرف نہیں جائے گی ہم بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے آجی بلکل آہ مسلم لیگ نون کے رہنمار سعید کروشی کا کہہ رہا ہے کہ دو ہزار بائیس کے سال جو ہے آہ امید کرتے ہیں کہ دو ہزار تیس کا سال اس سے بہتر ہوگا ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ دو ہزار تیس میں ان کو نظر نہیں آ رہی جی بہت شکریہ جنید انور آپ کا ہمیں امڈیٹ کرنے کے لیے سال دو ہزار بائیس اپنے اقتطام کو پہنچنے کے قریب پاکستان بیپلس پارٹی کے رہنمار رزوان ہانس کہتے ہیں کہ سال دو ہزار بائیس سیاسی حوالے سے بہت کھٹن اور مشکل رہا ہے اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے سید زہی بخار آج جبکل سال دو ہزار بائیس جو ہے وہ اپنے اقتطام کے قریب ہے سال دو ہزار بائیس میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سیاسی عدم استقام بھی دیکھ رہے ہیں حکومتیں جو ہیں وہ صوبائی طور پر وہ بھی بدلتی دکھائے دیں اور بہت سارے جو معاملاتیں وہ ڈسٹرپ بھی دکھائے دیں اس سمام تر طور پر بات کریں گے پاکستان بیپلس پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں میں رزوان ہانس سب مجود رزوان سب کیا کہنا چاہیں گے سیاسی طور پر جو ہے وہ دو ہزار بائیس آپ کو کیسا لگا دو ہزار بائیس میں سیاسی طور پر بلکل ہمارا ملک سٹیبل نہیں رہا مرکزی حکومت کی بات کریں تو ہماری پی ٹی اے کی گورنمنٹ گئی پی ڈی ایم کی مشتر کا گورنمنٹ آئی اسی طرح پنجاب کی بات کریں اس میں بلکل انسٹیبل رہا پہلے پی ٹی اے کی گورنمنٹ گئی پھر نون لکھ کی گورنمنٹ آئی پھر ادم اعتماد آیا پھر کاف لکھ کی گورنمنٹ آگئی پھر ادم اعتماد آج کل چل رہا ہے تو یہ بلکل انسٹیبل رہا ہمارا ملک ایک تو کرونا کہ جو باقیات تھے وہ ہم فیس کر رہے تھے پھر سلاب آ گیا پھر فنڈز کا مسئلہ رہا ہمارے ملک میں ہمارا ملک ڈیفائلٹ کرنے جا رہا تھا تو الحمدللہ اس کو کافی حد تک کور کیا یعنی کہ بلکل یہ سیاسی سال جو ہے نا ہمارے ملک پہ کوئی اچھا نہیں رہا ہمارے موجود تھے انہوں نے کہنا تھا کہ دو ہزار بائی جو ہے وہ غروب ہونے تو جا رہا ہے لیکن مکمل طور پر جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبل رہا لیکن اب امید کرتے ہیں کہ دو ہزار تیز پاکستان کی سیاست کے لئے ایک اچھا سال ثابت ہوگا سید زہر بخاری اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ چودہ جنوری کو ہونے والے وکلا انتخابات میں نائب صدر کی نشست پر چار امیدوار مد مقابل ڈسٹرک بار نائب صدارت کی نشست پر شودری زہور احمد تارک سیال ملک بہت خاند خالد اور سادیا ایرم راو مد مقابل اس حوالے سے جانتے ہیں مہر امران سے جب الکل بات کریں گے ڈسٹرک بار کے سلانہ انتخابات کے حوالے سے انتخابات میں جو کمپین کا سلسلہ ہے وہ آخری مرائل میں داخل ہو چکا ہے چودہ جنوری کو سلانہ انتخابات ہیں صدارت کی بات کریں تو تین امیدواران مد مقابل ہیں نائب صدارت پر چار امیدواران ہیں اور جنرل سیکٹری پر پانچ امیدواران جو ہے وہ مد مقابل ہیں اسی طرح دیگر نشیستوں پر جو کانٹے دار مقابلے جو ہے وہ متوقع ہے پورا سال کمپین کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے دو جنوری کو بقاعدہ طور پر کاغذات نام زدگی کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے آہ آہ انڈ تک پہنچے گا چار جنوری چودہ جنوری کو انتخابات ہوں گے چودہ جنوری صدارت موجود ہیں نائب صدارت کی امیدوار ہیں کمپین تو ابھی جاری ہے ہماری اور جب تک الیکشن نہیں ہوتا اس وقت تک کمپین تو جاری رہے گی اور دوسری بات جو آپ نے کیا ہے کہ جو کمیونٹی کے حوالے سے وہ ڈیفنیٹلی فی میل کی جو کمیونٹی ہے ان کے جو پرابلم ہیں ان کو سال کرنے کے لیے پوری پوری کوشش کی جائے گی اور جو ینگ لائر ہیں ان کے لیے جو مسائل ہیں آنے والے جو نیو ینگ لائر ہیں ان کو بہت سارے ہارٹ شپس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کے جو مسائل درپیش ہیں ان سب کے لیے پوری پوری کوشش کی جائے گی اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا تو انشاء اللہ یہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تمام امیدواروں نے اپنا اپنا منشور بنایا اسی طرح چودری جہور صاحب جو کہ نائب صدارت کے انشیس کے امیدوار ہیں ان کا یہ کہنا ہے اگر ان کو اللہ نے کامیابی دی دوستوں نے بہت شکریہ ماہر عمران آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بولیٹن میں شامل کریں گے ہم فور بہاولپور پریس کلپ انتخابات کی گیمیں گیمجوری پریس کلپ کے ایک سو سولہ ممران حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں روحی کے سینئر رپورٹر محمد زہی جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں صادق آباد الیکٹرونک میڈیا کے سالانہ الیکشن دوہزار تئیس کی عمل کا آگاز سات احدوں کے لیے خواہش مند فارم وصول کرنے میں مصروف مزید جانتے ہیں ملک جاوید انوہ سے جی جاوید صورتحال سے گاہ کیجئے گا ساتق آباد میں بھی یہ ہے الیکٹرونک میڈیا دوہزار تئیس کا الیکشن کا جو نکات کر دیا گیا ہے اور الیکشن بورڈ جو بھی ہے وہ بھی بنا دیا گیا سو جو ہے الیکشن بورڈ چیئرمن ہمارے ساتھ موجود ہے سر بتائیے گا الیکشن کب تک ہو رہے ہیں اور کتنے امیدوار ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے جی الیکشن اس طریقے سے ہے کہ جو فارم ہے وہ آج دے رہے ہیں سب کو ستائیس یہاں پر ٹوٹر میمبر ہے الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ آباد پریس کلب کے اور یہ اس کے کل کو وہ فارم واپس کریں گے اور چار طریقوں پولنگ دے رکھا گیا ہے اور جتنے بھی یعنی کہ اس دفعہ اس طریقے سے الیکشن کروا رہے ہیں کہ کوئی بھی کینڈیڈ آ کر کسی بھی سیٹ پر وہ پارٹی سپیڈ کر سکتا ہے اور چار طریقوں اس کے پولنگ ہوگی بلکل ٹوٹر جو ہے وہ ستائیس امیدوار ہیں اور ستائیسی ووٹر ہیں ابھی تک جو ہے فائنل نہیں ہوا کہ کون کون امیدوار سامنے آئے ہیں پولنگ جو ہے وہ چار طریق کو جو ہے وہ ہوگی اس وقت جو ہے امیدوار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائیے گا کیا عظم لے کے رہے ہیں اور کیا عظم رکھتے ہیں جی انشاءاللہ آج جو ہم نے فارم لے لیے ہیں الیکشن کے والے سے اور بھرپور تیاریاں بھی جاری ہیں دوستوں سے مشاورت بھی جاری ہے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے دوہزار تیس کا جو ہمارا پینل ہے وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جیتے گا اور تیاریاں ہمارے انشاءاللہ زور و شور سے جاری ہیں جی بلکل تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں سر آپ کہہ کرنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو پینل ہے وہ انہوں نے فارم وغیرہ حصول کر لی ہے اور ہم دعا گوں کہ انشاءاللہ ہمارا پینل جیتے گا اور تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے جو تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بہت شکریہ جعوید انبر آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے